السلام علیکم مزید صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں قربان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ای ٹی وی یقین کرتے ہیں کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم بات کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجھے کے بارے میں جو کہ آج سائنس بھی مان رہی ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں برحق ہیں ہم تو مسلمان ہیں پہلے ہی مانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ہر بات سچی اور محبوب پر حق ہے بے شک آج جب سائنس ٹیکنالوجی کے سفر میں ہم سفر ہے جبکہ اس میں سے بڑے نام آتے ہیں چائنہ امریکہ روشہ آج تو انڈیا نے بھی اپنے قدم اس میدان میں جمع دیئے ہیں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ساؤت پور جیسے کہ ناسا نے پہلے ایک تجربہ کیا تھا جو کہ مشن خلائی مشن بھیجا تھا ناسا نے چاند کے ساؤت کی طرف وہ کریش ہو گیا تھا امریکہ نے بھی بھیجا تھا وہ بھی کریش ہو گیا تھا اور انڈیا نے بھی دو پہلے مشن بھیجے تھے جو کریش ہو گئے تھے آج جب انڈیا نے تیسرا مشن بھیجا حالی میں ہی پہلے مونٹ میں جب انڈیا نے اپنا مشن بھیجا وہ اللہ کے حکم سے کیا نیاب ہو گیا پہلے تو ساری جب انڈیا نے تجربہ کیا تھا تو ساری جو میڈیا ہے آل میڈیا ہے اس نے انڈیا کا مزاق اڑایا تھا کیسے اس نے ایک امیج رکھی تھی اندر اسپیس ادھر اسپیس لکھ دیا تھا ایک سارے چائنہ امریکہ اور رشاہ یہ سارے اندر بیٹے ہیں اور انڈیا والا جو مودی ہے وہ باہر سے گائیں لے کر اسپیس کے دروازے پر نوکنگ دے رہا تھا تو انڈیا نے یہ کیا انڈیا کے حسانستانوں نے اپنی ہار نہ مانی تو اس نے اپنا مشن چاری رکھا پھر جب انڈیا نے اپنا تیسرا مشن بھیجا وہ اللہ کے حکم سے کیا محاب ہو گیا جب اس کا سوفٹ لینڈنگ ہو گئی جب اس نے اس کا رور جب باہر نکلا باہر نکلا جب اس نے تصویریں اپنی کھیچنے شروع کر دی تو اس نے وہاں پر ایک چیز دیکھی جب یہ سائنس دان وہ بھی مانتے ہیں ناسا والے بھی مانتے ہیں امریکہ والے بھی مانتے ہیں کہ چاند کے بیچ میں سے ایک بڑی سی لکیر ہے وہ لکیر کیا ہے وہ لکیر ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ موجزہ ہے جو کفاروں نے آپ علیہ السلام سے کہا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں کیا آپ اللہ کے حقیقی نبی ہیں آپ علیہ السلام نے کہا تھا ہاں اللہ کا حقیقی نبی ہوں تو ان کفاروں نے کہا آپ علیہ السلام پر تو آپ اللہ کے حقیقی نبی ہیں تو ہمارے کو چاند کے دو تکڑے کر کے دکھا دیں تو آپ علیہ السلام نے چاند کے دو تکڑے کر کے ان کفاروں کو دکھا دیئے لیکن جو منافق تھے وہ منافق ہی رہے ان میں سے کوئی جو چند ایسے لوگ تھے جس نے مسلمان انہیں کا دعویٰ کیا مسلمان بھی ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے باختمت میں آگئے لیکن جو کفار تھے وہ منافق تھے انہوں نے نہ مانا اور بولا یہ اللہ کے نبی نہیں ہے یہ موجزہ نہیں ہے اتنا بڑا موجزہ جب آپ علیہ السلام نے دکھایا پھر بھی وہ کفاروں نے نہیں مانا جب آج سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ چاند پر جو بڑی لگی رہے ایسا لگتا ہے کہ چاند کے دو دکھڑے کس نے کیے تھے پھر یہ آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں ایسے جسے جو چیز ہم توڑتے ہیں فیلیفی سے جوڑ دیتے ہیں ایسے ہی اللہ کے حکم سے وہ ایسے ہی ویسے ہوگیا اللہ تو چاہتا تو ایسے ویسا ہی بنا سکتا تھا لیکن اللہ نے یہ سر سائنس اللہ کے حکم سے یہ لگی رہ گئی اور اللہ کو یہ سائنس دانوں کو دکھانا تھا کہ محبو کے موجزے برحق ہیں اور ہمارا دین اسلام برحق ہے آج ہم مسلمان فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو موجزے تھے وہ برحق ہیں ہم تو پہلے بھی مانتے تھے آج انگریز بھی اور سائنس دان بھی اس بات پر امادہ ہیں کہ محبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو موجزے تھے وہ برحق ہیں انشاءاللہ آج ہم آپ کو یہی بدانے والے تھے چاند کے بارے میں جو لکیر سائنس دانوں نے دیکھی اور دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی لکیر ہے اور اس میں آسمانی جیسے کہ ہمارے کتاب ہیں اسلامی کتاب ہیں ان میں بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے پر حق نکلے آج تک دیئے اجادت آمین سمعو آمین